ہلو کلاس آج ہم لوگ نمیرکل لگاتے ہیں جوانٹ میتھڈ پر جوانٹ میتھڈ سے ایک نمیرکل لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کل پچھلے نمیرکل میں جو سول کیا تھا جو بھی ہم لوگ سول کرتے ہیں ممبر میں لگنے والے فورس اور اس کا نیچر دونوں ہم کو بتانا ہوتا ہے تو آج ہم لوگ ایک نمیرکل لگاتے ہیں جس میں سارے ممبر سے فورس اور اس کے نیچر کو ہم لوگ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس پر لگنے والے فورس کتنے ہیں اور اور اس کا نیچر کیا ہے وہ کمپریسیو ہے یا انسائل ہے وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے فگر ڈرو کرتے ہیں فگر ہے سب کو ٹھیک ہے اور ادھر سب سے پہلے فگر ڈرو کرتے ہیں فگر ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی 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 سکتے ہیں 3 کا سکوائل پلس 4 کا سکوائل تو ابی کا ویلو کیا ہوگا 9 پلس 16 روت انڈر تو ابی کا ویلو آیا گا کیا 5 میٹر یعنی یہ جو ڈسٹنس ہے یہ پانچ میٹر ہوا یہ جو ڈسٹنس ہے یہ پانچ میٹر اگر ہم کو اینگل چاہیے مال لیتا ہے یہ اینگل ثٹا ہے اچھا ٹھیک ہے تو ثٹا نکالنے کے لیے کیونکہ similar triangle ہے تو اگر یہ 5 ہے تو یہ بھی 5 ہوگا اگر یہ 3 ہے یہ بھی 3 ہے تو یہ ثٹا ہوگا تو یہ بھی ثٹا ہوگا تو ثٹا اینگل نکالنے کے لیے ہم تیل سکتے ہیں 10 ثٹا equal to perpendicular 4 ہے نہیں 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 10 ثٹا is equal to پرپینڈکولر upon base یعنی 3 by 4 by 4 تو ثٹا equal to کیا آئے گا ہاں تو یہ تھٹا کا ویلیو آ رہا ہے 36.87 ڈگری یعنی یہ اینگل بھی ہم کو پتا چل گیا یہ جو تھٹا ہے وہ کتنا ہے 37.87 ڈگری اور یہاں پہ بھی جو تھٹا اگر یہ ہے تو پرپینٹیپلر اور یہ بیس تو یہ بھی تھٹا ہی ہوگا یعنی سارا انگل برابر ہے لو ہاں بٹاؤ بڑھر ہم چونکہ سیمیلر ٹرائنگل ہے یہ ٹرائنگل اور یہ ٹرائنگل اور یہ ٹرائنگل تینوں سیمیلر ہے تو یہ ٹھٹا بھی جو ہے وہ 36.87 ڈگری کے برابر ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ہم کو لیند سارا پتا ہو گیا ہے یہ پانچ میٹر کا لیند تھے یہ بھی اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جوائنٹ سی کو دیکھتے ہیں جوائنٹ سی کو دیکھ رہے ہیں جوائنٹ سی پہ کیا کون کون سا فورس ہے اگر اس کا بیڈی ڈرہ کریں تو یہ فورس میمبر آرہا ہے ایک یہ میمبر آرہا ہے اور ایک فورس اس پہ اس ڈریکشن میں لگ رہا ہے اور ایک فورس ہے وہ اس ڈریکشن میں لگ رہا ہے فورس کا رائنگیٹوڈ ہے سکسٹی کلو نیوٹن اور ٹوائنٹی کلو نیوٹن ٹھیک ہے اور ان کے بیج کا جو اینگل ہے وہ 36.87 ڈگری ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں مال لے رہے ہیں مال لے رہے ہیں کہ یہ سی پوائنٹر مال لے رہے ہیں اس میں f1 فورس لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جو کی اس ڈریکشن میں ہے اور اس میں f2 فورس لگا ہوا ہے جو کی اس ڈریکشن میں ہے تو کیا ہم لگ سکتے ہیں f1 sin 36.87 اس کا ورٹیکل کمپوننٹ ایک ورٹو لگ سکتے ہیں 60 کلو نیوٹن تو یہاں سے f1 کا ویلیو ملے گا ہم کو کیا 60 ڈیوائیڈ بائی سائن 36.87 ڈگری تو یہاں سے f1 کا ویلیو کیا آیا یہاں سے f1 کا ویلیو کیا آیا یہاں سے f1 کا ویلیو کیا آیا 60 60 divided by 36.87 یہ کتنا ہے 99.999 تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں ڈیریکشن میں کیا 100 کلو نیوٹن ٹھیک ہے اور ہم نے کیا لیا تھا اس میں اس کے بار ساوٹ تنسان ڈیریکشن کے خاصphäre 50 타� Expo 30 یا اور بہت کیم ہم نے دیکھنے لیا تھا ایک من کا وہ کیا ہے کمپریسیو تو یہ کمپریسیو ہوگا نیچر میں ہے جب نیچر اس کا کمپریسیو ہوگا اب یہ تو کیا کہ یہ بارٹیکل کمپورنٹ کو برابن سمیشن آف ورٹیکل فورس ایک ولٹو زیرو کی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں سمیشن آف آرزنٹل فورس ایک ولٹو زیرو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو سمیشن آف آرزنٹل فورس کیا ہوگا on f1 equal to 20 plus sorry식 f2 equal to 20 plus f1 cos 36.87 degree ٹھیک ہے پوزیٹیو ایکس دیرکشن میں لگنے والے سورج 20 کلیلنوٹن اور اس کا ہرزنٹل کمپوڈنٹ بھی اسی دیرکشن میں لگے گا دونوں سم ہو جائے گا یہ اور اس کا ہرزنٹل کمپوڈنٹ اور ایکوارٹو کیا ہو جائے گا f2 کے برابر ہو جائے گا f2 کا ویلیو کیا ہے 20 پلاس f1 کا ویلیو کیا ہے 100 سائن 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 ناید کاؤز 36.87 ڈگری یہ کیا ہوا 100 کاؤز 36.87 ڈگری plus 20 تو یہ بھی آگیا f2 کا ویلیو بھی کتنا آیا 100 کلو نیوٹن ٹھیک ہے اور اس میں ہم نے کیا لیہا تھا away from the joint away from the joint کیا ہوتا ہے tenser ٹھیک ہے یعنی joint 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 c solve ہو گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں cd میں جو ہے یہ value کیا ہے cd کا ہے اور یہ value کیا ہے bc کا ہے ٹھیک ہے تو bc میں کیا آیا ہے bc میں 100 کلو نیوٹن tensile force آیا ہے اور cd میں کتنا آیا ہے cd میں آیا ہے 100 کلو نیوٹن compressive force ٹھیک ہے joint c solve ہو گیا یعنی ہم نے کیا کیا ہے اس member میں force نکال لیا اور اس member میں force نکال لیا ٹھیک ہے اب کونسا joint لے کے solve کریں joint اگر b لیتے ہیں تو یہاں پہ کتنے unknown ہیں ایک دو تین یہاں پہ تین unknown ہیں اور اگر joint d لے کے solve کرتے ہیں تو یہاں کتنے unknown ہیں یہاں پہ ایک دو تین member ہے جس میں سے یہ member کا value ہم نکال چکے ہیں 100 کلو نیوٹن ٹھیک ہے compression force ٹھیک ہے compressive force اب ہم کو یہاں پہ کون کونسا unknown ہے ایک یہ unknown ہے ایک یہ unknown ہے ٹھیک ہے تو اگر d کو solve کریں تو یہاں پہ دو unknown ہے دونوں unknown تو ہم find out کر سکتے ہیں equilibrium equation سے ٹھیک ہے تو ہم d کا fbt draw کرتے ہیں تو اگر joint d کو consider کریں اگر joint d کا fbt draw کریں تو joint d میں کیا کیا force ہے ایک یہ ہے ایک ڈاؤن وارڈ ہے ایک اس طریقے سے ہے away from the joint نائے toward the joint نائے toward the joint اور کونسا ہے اور ایک یہ پہنسا ہے ڈاؤن وارڈ ہے تو یہ تو f2 ہے نائے f1 ہے آہ ڈی سی ٹھیک ہے یہ f1 ہے اور یہ 120 kN kN ہے ہے اس کو f3 بول دی رہا ہوں اور اس میں جو ہے اس کو f4 بول دی رہا ہے ٹھیک ہے تو ورز جوائنٹ f1 ہم نے کیا کیا ہے f3 کا بھی ڈیریکشن جو ہے وہ ہم ہم تو ورز جوائنٹ لے لیا ہے یا تو ورز جوائنٹ نہ لے کے ہم آوے فرم جوائنٹ لے لیتے ہیں اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر میرا ڈیریکشن غلط ہوگا تو یہ آنسر نگیٹی میں آئے گا جب نگیٹی میں آئے گا تو ہم اس کا پوزیو کرنے کے لیے اس کا نیچر شنس کر دیں گے ٹھیک ہے اور f4 میں جو ہے وہ ٹوارڈ ڈی جوائنٹ ہے تو اگر اس کو ہم سول کریں تو یہاں پہ دو ایک پیشن بنے گا پہلے سمیشن آف ورٹیکل فورس کو زیرو کرتے ہیں کیا ہوگا f3 ایک پہل ٹو اچھا یہ نائنٹی ہے یہ 36.87 ہے تو یہ اینگل کتنا ہوا یہ اینگل ہوا نائنٹی مینس 36.87 ڈگری یہ آیا 53.13 ٹھیک ہے تو یہاں ہم کیا لکھ سکتے ہیں f3 یہ آیا 53.83 یہاں پہ f3 کا ویلو کیا آئے گا یہ 120 پلس یہ 100 کاؤس 53.83 تو f3 کا ویلو کیا آئے گا f3 آئے گا 100 کاؤس 53.13 53.13 13 13 13 یہ آئے گا 53.13 plus 120 یہ آئے گا 180 کلولینٹر ٹھیک ہے اور ہم نے کیا لیا تھا f3 میں away from the joint یعنی tension لیا تھا تو اس کا ویلی جو ہے یہ تینشن آئے گا اور یہ کس کا ویلی بتا رہا ہے بی ڈی کا یہ ویلی آ رہا ہے بی ڈی میں میمبر بی ڈی میں ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں summation of horizontal force equal to zero تو summation of horizontal force equal to zero کیا ہوگا f4 equal to f1 sin 53.13 degree f4 کا value کیا آئے گا f4 کا value آئے گا 100 100 sin 53.13 یہ آئے گا 80 kN کسب مجھے کیسے تین مجھے t4 f3 سال ہو چکے ہیں C اور D یہ دونوں جائنٹ جو ہے وہ سال ہو چکے ہیں C پہ دو ممبر تھے دونوں اننون تھے فائنڈ آوٹ ہو گیا D پہ تین ممبر تھے جس میں سے ایک ہم پہلے نکال چکے تھے جب C کو سال کر رہے تھے اور دو اننون ملے تو ان دونوں کو سال کر دیئے اکیلیبریم ایکویسن سے اب جائنٹ بی بچا ہے یہاں پہ ایک دو تین چال ممبر ہیں جس میں سے ایک اور دو ممبر کا جو ہے اس کا ویلی جو ہے ایک دو تین چار ممبر ہیں جس میں سے دو کا ویلیو ہم دو میں لگنے والے فورس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر چکے ہیں تو یہاں پہ کتنے اننون بچے ہیں ایک اور دو دو اننون بچے ہیں کیا یہ بھی اکولیبریم ایکویشن سے سال ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لو پھر مٹا کے پھر ہم سال کرتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی 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 ایک یہ ممبر ہے اور 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 ان کے دیچ کا یہ لائن ہے اس پر پورچ لگ رہا ہے کتنا ہندرڈ سیلی نیوٹن بی سی کو بی سی کو ہمیں کیا مانا تھا ب سے سی کو ایک کون مانا تھا بی سی کو ایک کون مانا تھا اس میں ہم نے کیا کیا تھا اویٹ ڈجوائنٹ سے دور جہا رہا ہے بی سی کو ایک کون مانا تھا تو یہ ایک کون مانا تھا ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں اس کا نیچر بولنا ہے تو ورڈ ڈجوائنٹ ایک کون مانا تھا ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہا ہے سب سے پہلے تو ہم لکھیں گے summation of vertical force equal to zero تو ورڈ ڈجوائنٹ کیا کیا ہوگا یہ اگر 36 ہے 36.87 ہے تو یہ ہو گیا 53.13 اور یہ بھی ہو گیا 53.13 اور یہ ہو گیا 36.87 تو یہاں ہم لکھ سکتے ہیں ورٹیکل فورس کے لیے کیا پھارا پلاس لیکن دونوں کا ڈریکشن سیم ہے 100 بھی ڈاؤنورڈ ہے اور اور f3 بھی ڈاؤنوارڈ ہے تو دونوں کو ایڈ کر بھی ہے equal to f4 کا vertical component upward لگ رہا ہے تو f4 cos 53.13 اور f6 plus f5 اور یہ ہو گیا f6 cos 53.13 degree یہاں پہ ہم کو کیا پتہ ہے f3 پتہ ہے f5 اور f4 f6 نہیں پتہ ہے تو یہاں پہ ہم کو f3 پتہ ہے f5 اور f6 نہیں پتہ ہے اور ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ایکویشن اس کو مان لیتے ہیں اور دوسرا ایکویشن مان لیتے ہیں اور دوسرا ایکویشن سمیشن ہوسکے میں ہے زیادہ تو لانے 36.87 تو یہاں پہ ہم کو کیا کیا پتا ہے صرف f1 پتا ہے اور f5 اور f6 نہیں پتا ہے تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں f1 equal to کیا ہم لکھ سکتے ہیں minus f5 cos 36.87 plus f6 cos 36.87 تو کہہ یہ دوسرا equation ہو گیا اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں پہلے اور دوسرے equation کو solve کر سکتے ہیں ایک ساتھ اور ہم کو مل جائے گا f5 اور f6 کا value ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں equation 1 اور 2 کو ایک ساتھ solve کریں تو کیا ہے 100 plus f3 f3 کا value کتنا ہے f3 100 100 plus f3 100 plus f3 یعنی bt تو f3 یہ ہے bt کا value یہ ہے f3 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کسنا ہے 180 kN ٹھیک ہے equal to f5 cos 50 cos 53.13 plus f6 cos 53.13 اور ادھر آ جائے گا کے لئے گرا کیا کیا تک تک نے اے کیا 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 اچتے ڈی equal to minus f3 f5 cos 36.87 degree plus f6 cos 36.87 degree اب ہم کیا ان دونوں کو solve کر سکتے ہیں ایک ساتھ solve کرتے ہیں کیوں کہ اس کا value ہے cos 53.13 اس کا value ہے cos 53.13 اور اس کا value ہے 280 degree 280 kN کیوں کہ A2 ہے minus cos 36.87 degree اور اس کا value ہے cos 36.87 degree اور یہ value ہے 100 newton تو یہاں سے ہم کو مل کے آرہا ہے f5 کا value f5 کا value آرہا ہے 170 20 20.83 kilonewton ٹھیک ہے اور f6 آرہا ہے 295.832 kilonewton 205.832 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کو f1 اور f2 پتا چل گیا ٹھیک ہے اگر f1 ہم نے کیا مانا تھا direction اس کا f5 کا ہم نے direction مانا تھا towards the joint یعنی یہ جو force ہے یہ کس کا ہے c eb کا ہے e b کا ہے اور یہ towards the joint ہے یعنی compression ہوگا یہ اس کا nature compression ہوگا اور f6 جو ہے وہ کتنا ہے 295.83 اور یہ کتنا ہے f6 f6 کو ہم نے کیا مانا تھا away from the joint یعنی یہ tension میں ہوگا اور f6 کیا ہے a b کا value ہم کیا لیکھ سکتے ہیں ki e b جو ہے اس پہ لگنے والا پور 170.83 kN ہے اور nature کمپریسیو ہے اور a b a b جو ہے وہ 295.8 8 32 kN ہے اور اس کا nature کیا ہے tension ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا final answer ہے یہ ہمارا final answer ہے جس سے ہم کو پتا چلا ہے کیا جتنے بھی force ہیں جتنے بھی member میں force ہیں وہ کتنے لگ رہے ہیں اور اس کا nature کیا ہے ٹھیک ہے اس طرحے سے numerical trust ہو چکا ہے اور اس میں لگنے والے اس trust میں سارے member پر لگنے والے force کو ہم لوگ سارٹ کریں گے سیکشن میتھڑ ٹھیک ہے تو اب اس کلاس میں اتنا ہی thank you موسیقی 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 موسیقی